ایک حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو بڑے انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہوتے کیا میں تمہیں انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں تین مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کیا میں تمہیں انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں انتہائی بڑے گناہ نہ بتا دوں صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو اللہ کے رسول شوق دلاتے تھے اور صحابہ ایسے کہ فوراں پوچھتے تھے کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں الاشراک باللہ پہلا سب سے خطرناک گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما لظالمین من انصار کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم تو دینی بھائیو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا پیارے نبی بتاتے ہیں الاشراک باللہ اس کے بعد دوسرا گناہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں وَعُقُوقُ الْوَالِدَيِّنِ والدین کی نفرمانی کرنا والدین کی بات نہ ماننا والدین کی خدمت نہ کرنا یہ سارا معنی اس میں موجود ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ مَنْ مَنْ